تورزم کے نام پر مزدنی کی مزاریہ کرتے ہیں یہ سٹورزم کے نام پر انصاف کی بات نہیں کرتے اور یہی آپ کے بی جے پی کے بھارکن کے سانسد ہے ہے بھاگرپور کے نسکان دوبیوں کا نام ہے انہیں پالے میں نوٹ کر کہا اسد الدین ہوئی سے یہ تو بتاؤ کہ کیا تم بابر کو آکرمت مانتے ہو نہیں مانتے ہو میں بیٹھ گیا ان کو بولنے کا موقع دیا اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کچھ و مطلع سنگا کون تھا کچھ و مطلع سنگا کون تھا وہ کشمیر کا بادشاں کون تھا جس کے پاس خوز ہوتی تھی عبادت گاہوں کو توڑنے کی کاموش ہو گئے میرے بھائی جب مجلس کا امپی پارلیمنٹ جیت کر جاتا ہے تو ہم آپ کی ہر تقریب کو بے خوف ہو کر قیان کرتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تین سو چھے امی بی جے پی کے پاس ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم انشاء اور موڑی ایک کلافے کے ہیں ہم یہ دیکھتے کہ یہ غریب عوام میں ہم کو جنتخف کر کے چنکر بھی جایا ہے ہم ان کے حوصلوں کو بلند رکھیں گے جن کی تقریب کو بھیان کریں گے آپ پوچھ لیے دس سال سے پی جے پی کی سرکار ہیں سب سے پہلے کہ فارلیمنٹ میں کسی نے لفظ سیمانچل کہا تو ہم نے اسے پیاد مسلمین یہ کہا ہم نہیں سیمانچل سیمانچل کہتے رہے تو آج رہ کر موڑی کو بھی پوریاں میں آ کر کہنا پڑا بھائیو بھائیو سیمانچل کی جنتا ان کو کہنا پڑا اور پھر ڈاکٹر جاوی کہتے ہیں کہ میں ڈیڑڈاک کلو میٹر چلا ارے ڈاکٹر جاوی تمہارے چلنے میں اور مجلس اتحاد و دس لگین کے لوگوں میں چلنے میں زمین آسفان کا فراہ تھا تمہارا لیڈر نہیں چلا وہ ہر پورا بھائیو چلا تھا بلکہ تمہارے لیڈر سے زیادہ چلے ہیں ڈیڑڈاک کلو میٹر ڈاکٹر جاوی کہتے ہیں کہ پیدل چلے مگر میں رہتر علی ایمان صاحب میں رہتر علی ایمان صاحب پندرہ منٹ ایک تعلام پہ ہم چلے کیوں چلے اس تعلام پہ مہانندہ ندھی میں پندرہ منٹ میں رہتر علی ایمان صاحب چلے صرف پندرہ منٹ جھٹوں کے برابر پانے تھا ایک ہونے سے دوسرا کھنا گئے جاوی تیرے چلے میں اور ہمارے چلے میں پھڑا کی ہے جب تم چلتے ہو تو سرکار میں بیٹھاوا مکھے منٹری ہو یا پندرہ منٹری ہو وہ ڈرتا نہیں ہے جب ایک مردے مومن چلتا ہے تو سرکار کو در پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ پانی میں اُڈر گیا تو سرکار میں بیٹھا ہے تو تیجرز بھی دھر گیا ہم چل رہے ہیں ہمیں کا ہجاب نخواب چادر ہم کبھی نہیں چھوڑے گے بلکہ جب خود سے پھوچھا گیا تو یہ کیوں کہتے ہو تو مجھے کا میرا خواب ہے ایک دن بھارت کی قدار ندرے ہجاب پہنے والی ہماری پہنے والی ہے ایسا ہوں تو پالی میں چلے گا لگتا ہے کہ بہت ہو گیا باکہ ہم نہیں دے بھائی ہم بیٹھنے کے لیے پالی میں کا نہیں آئے ہم لنے کے لیے آئے بولنے کے لیے آئے غریبوں کے ظلم کو بران کرنے کے لیے آئے انساق کا مضالبہ کرنے کے لیے آئے اور یہ جو چناہ ہو رہا ہے کسندر کا یہ سیمان چل کے کسندر کی جنجہ کی عظمت کا چناہ ہو یاد رکھو یہ آپ کی عظمت کا چناہ ہوئے اور آپ کو پہے کے کورٹ کا صحیح استعمال کرتے اخترولی مان کو کامیاب اور کامران گزہ پڑے گا آپ پوچھئے جاوید سے کہ بتاؤ تم کو جو ایم پی لائٹ کا فنڈ ملتا ہے تم نے اس کے پیسے کیسے استعمال کیے کچھ نہیں بتا پائیں گے جاوید صرف جا کر بولیں گے سکلرزم کی نام پر اور دے دو سکلرزم کی نام پر اور دے دو ارے بھائی پچھاس سال سے سکلرزم کے نام پر ہی دو اور تیرے مگر سیمنچل کو کیا ملا بتاؤ وہ گروت ملا اخلاص ملا پلائن ملا زمین کی کٹوکی ملی گیدے برباد ہو گئی نوجوان بچے اپنی جوانی میں اپنے گھر بار سے جوٹ پار پہردہ کر کھان کرتے ہیں یہ جمال چیزوں کو در روک لاؤں کو ہے میری عاقی اپیر ہے کہ چھتیس کاریت کے دن آپ کو اپنے کے پورٹ کا شہی استعمال کر دیئے ہیں اور یہ دوسری طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل جرندر موڑی نے کیا بیان دیا جرندر موڑی نے بیان دے دیا اپنا بھاشن میں کہا کہ مسلمان بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں اور مسلمان بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں کیا بول سکیں گے جعبید پورٹ اس بارے میں کہ جعبید بول پائیں گے موڑی کو جواب لے پائیں گے میرے بھائی یہ کوئی بول کہیں پائیں گے ہم نے کہاں ہے اور آج کی انداز ہے نرندر موڑی سنوے ایک نرندر موڑی آج کا باقی میری گارنٹی موڑی کی گارنٹی بولتے ہیں موڑی کی گارنٹی ایک ہے دوزار دو سے کہ مسلمانوں سے نفرت کرنے بس یہ موڑی کی گارنٹی ہے موڑی بولتے ہیں کہ دولت مسلمانوں کو دی جائے گی ارے بھارت کے قضان جنگری تم نے اپنے دس سال پہ بھارت کے ایک فیسد لوگوں کو چاریز تیسد دولت تم نے دے دی ارے تم کون سی دولت کی بھارت کر رہے ہو یہی موڑی کہتے ہیں کہ مسلمان بچے ہوڑ پیدا کر رہا کرتے ہیں وہ خود بول جاتے ہیں وہ خود بول جاتے ہیں کہ ان کے چھے بھائی ہیں امیت شاہ کی چھے بھینے ہیں رمی شنگر پسات سات بھائی بھینے ہیں سب شرس ہو کے اور یہ کونے دیش میں نفرت کا ماہور پیدا کر رہے ہیں اندر موڑی کہ مسلمان بچے بہت پیدا کرتے ہیں نہیں حکومت کے آداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ مسلم قواتین کا فردی لگی ایک بہت دیرہ ہے کم ہوا بہت کم ہوا ہے یہ موڑی نہیں بتاتے موڑی یہی نہیں بتاتے کہ ہائر ایڈوکیشن میں آلہ جانی میں دو ہزار انیس بیس میں اٹھارہ لاکھ مسلمان غیب ہو چکے ہیں کیوں غیب ہوئے ہیں کیونکہ در اندر موڑی کی سلکان دیش نے خوص کا ماحول پیدا کیا پوسٹ میٹنس فالشیپ کے پیسے کم کرتے ہیں میرے عزیز دوستو اور مضردو ہم آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اس الیکشن میں آپ اخترالیمان کو اپنے کی متفق کر لیں ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ انشاءاللہ اللہ آپ کی عدو سے کامیاب کرے گا تو اخترالیمان ہمارے بازوں لوگ صدا میں بیٹھیں گے انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے اخترالیمان بیٹھیں گے اندیان زنید اور انہیں آباد سے بیٹھیں گے یہ تین شیر آپ کے تین خادم پارلیمنٹ کی لڑوں دیوار تو ہلا کے لگتے ہیں انشاءاللہ ہمارے پارلیمنٹ کے لڑے گے سیمان چل کے لئے اس کی آواز آپ کو یہاں پر سنائے دے گی انشاءاللہ بمارس کا زمان گزارش کر رہے کہ اوٹ اوٹ کا صحیح استعمال کریے اور موڈی کے بعد یہ منحانوم ہو رہا ہے کہ موڈی پریشان نظر آ رہے لگتا ہے موڈی کے پیروں سے زمین کسک رہی ہے انشاءاللہ کسی لیے موڈی آگے اپنے ہیں مسلمان بچے پیدا کر لیے گھس بیٹیا ہیں بتاؤ مرنگر موڈی تم نے کتنا بڑا چھوٹا کتنے گھس بیٹی گھسے بتاؤ تمہارے دس سال میں تم اپنی زمان سے بولو کتنے گھس بیٹی بھارک میں گھسے تمہارے دس سال جب تو مزید آزم کی پارلیمنٹ میں دس مرتبہ سوال پوچھا گیا کبھی بھی صحیح جواب نہیں دے پائے مگر مسلمانوں کے تعلق سے نفرت پیدا کرنا ہمارے ہندو بھائیوں میں یہ بچے بہت پیدا کرتے ہیں اور بھوس بیٹی ہیں بچے پیدا کم ہو رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کی اور حکموں کی آدادی استعمالائی ہو جائے گی مگر اندر موڈی صرف نفرت کی رائے پیٹی کر رہے ہیں اور یہ حدیث کمار حدیث کمار ایتنا بھائی کلا کی ماسکر ہے کہ سرکس کا جھوکر بھی پریشان ہو جائے گا اب پیرے ہم نے کہہ دیا یوں کم نہیں جائیں گے موڈی بھی دل میں سوڑ رہا ہوگا پانچنے کے بعد کیا کلا کی مانے گا موڈی بھی پانچنےerte اور پھر ان کا یہ اعمیدوار ہے جیڈی لی کا ماسکر ماسکر کا ماسکر کون ہے موڈی بھائی ماسکر کا ماسکر کون ہے موڈی بھائی ماسکر کا ماسکر موڈی ہے موڈی بھائی تو ان کا ماہی باپ موڈی ہو چکا ہے اگر کم ہوتانا کاس کا یہ پارلون میں چلے جائیں گے اور یونی فارم شیل کورٹ اپنے لائے گا تو ماسکر بولے گا مائی باپ تو حکم کی تعمیر ہوگی کہ آپ ایسے اپنی کو کماؤر دیں گے میرے بھائی کہ آپ ایسے پارٹی کو اٹھیں گے بھارت میں یونی فارم شیل کورٹ آنا چاہتے اور یونی فارم شیل کورٹ بیجے پی نے لائے اتھرا کرنے دیش میں کیسا خانون لائے یونی فارم شیل کورٹ اتھرا کرنے کہتا ہے کہ مسلمان اپنی شادی نکاح سے نہیں کرے گا سپیشل میرے جیکس کے ہوگا اب آپ بتائیے آپ کی ہماری شادی ہوئی کو نکاح ہوا خاضی صاحبہ اولے نہیں سپیشل میرے جیکس دلہن کو مہر نہیں مہر دوست نہیں شادی اگر ختم کرنا ہے تو دوسری خانون کے تحت دو یہ انہیں فارم شیل کورٹ ہوگا اسی لیے ہم آپ اپیل کر رہے ہیں کہ منجلس کبھی بیجے پی سے کامپروائز کبھی نہیں کی دس سال کا پارلیمنٹ کا لکات اتھا کر دیکھ لیا پرپل دللاف کا قانون سب سے زیادہ منجلس نے مقالفت کی یوی ایپیے کا قانون منجلس نے مقالفت کی یوی ایپیے کا جس میں سب سے زیادہ جیلوں میں انسانتیک سماج کے مسلمان دلیت آدیواسی ہے پانچ پانچ سال سے جیل میں کانگریس نے نائی پیر ہم کو گالی دیتے اتنے ہر قانون پر منجلس نے مقالفت درج کرائی اور آپ کی آواز کو بلند کیا ہم آپ سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ چھپیس ناریت کو لیکن کر اپنے ایک ایک بوٹ پتن ساکھ کے نشان کر بٹن نبائیے آپ کو اخترالیمان کو کامیاب کرنا ہے اخترالیمان کی ذات کو نہیں اویسی کی ذات کو نہیں بلکہ سیمان چورتی سنگل کی جنتہ کے انصاف کے لیے آپ کے بکاس کے لیے آپ کے طاقت اور آواز بھارت کے پارلیمنٹ کو انہوں چاہیے جو ان ظالموں سے جو ہمارے آئین کے دزمن ہے ہم بیٹ کر کے بناہے سمجدان کو فتم کرنا چاہتے ہیں کسی لیے ملیات سے پھر سے زدادش ہے کہ مطاعدہ طور پر اپنے کے بوٹ پر استقال کرئے یہ استقال سماع میں اخترالیمان کی کامیابی کے بعد آپ دیکھیں کہ کئی وکاس کے کام کروائے گئے یہاں مرک سکول تھا سکول میں ڈبلپمنٹ کا کام اخترالیمان نے کرایا کئی تعلاموں کی مرمت اخترالیمان نے کروائی اپنے رہے بلے افرنٹ سے آپ کو ضرورت ہے سیمان چل کی جنتہ کو ضرورت ہے اور ہم آپ سے گزارش کر رہے اور آپ سے بادہ کر رہے کہ اخترالیمان کی امیٹی کامیابی کے بعد میں اخترالیمان جتنے اخترالیمان کے پارلیمنٹ میں آکے ہم ہر جگہ پر ایک آفیس کھوئے گے تاکہ آپ اس آفیس میں آ کر ایک آدمی ہوگا جو آپ کی شکایت کو لکھ کے رکھے گا اگر اخترالیمان نہیں رہیں گے دلی میں رہیں گے سیمان چل کی رہے رہنے کے لیے تو آپ کے سکریف کو وہ عوامت سنے گی اور اخترالیمان کو معلوم ہوگا اور یاد رکھیں یہ تیجرسوی یاد ہو یہ کہتا ہے ایم بائی ایم بائی آپ کو معلوم کہ بیہار میں یاد و چودہ فیصد ہے اور مسلمان ستہ فیصد ہے باویس لوگ سوا کے دگیر دیئے نو یادبوں کو دیئے اور دو مسلمان کو دیئے بتائیں آپ کا تماشا ہو رہا ہے کب تک ہم ان کو نیتا بنائیں گے کب تک ہم ان کو ہنکھیں ملکے بنائیں گے ان کے والد کو بنایا ہے ان کی ماتا کو بنایا ہے ان کو بناو گے ارے تم کب بنو گے بتاؤ مجھے یہ لگائی نجوانو تمہاری ہے یہ تنارے مجھے کلکلائی ہم لڑ رہے اور جب تم داخلتور ہو جاؤ گے تو یاد رکھو ایک وقت آئے گا جب تم بیہار کے مکھے منتری بنو گے آپ یاد رکھو میری اس بات کو لکھ کے رکھ لو جس دن آپ نے سیاست شعور کے دار ہو جائے گا ایسا سمی کرن بنے گا کہ مجبوراً آپ کو مجھے مطلی بنانا پڑے آپ جب ہی جا کر ہم اسے انصاف ہوگا ارے ہم اور داننے والے بن گئے اور دینے والے نہیں بن گئے بتاؤ کہ اخترالیمان اسے گلر نہیں ہے کیا کبھی ہم نے کسی سمودھائے کے خلاف کو بات گئی نہیں گئی ارے ہم کو غریب اور مظلموں کی حق کی آغاز کو دور کر رہے ہیں تو ہم کو الزام بتا دیا جاتا ہے میرے گاری پر گولیاں چلائی گئی ہیں چھے فیل کے فاصلے سے منی جان لے گئے ان کو چیز کی گئی کیوں لے گئے کیا میں خاتل ہوں کیا میں محبنی معافیہ ہوں نہیں مگر ان کو در ہے میری زمان سے ان کو در ہے میری بے باقی سے اور یہ کہاں سے آتی آپ کے دعاوں سے اللہ کے قرم ہے بذل سے ہوتا تو آپ کو اپیر کر رہے ہیں کہ چھے بیس تاریخ کے دن آپ مکلے گئے آپ تمام اختر بھائی کے لئے تو یہاں کا نیا ایڈپی کون ہوگا ان شاء اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سائن برو سائن برو آپ سنڈا پوچھے اور سر ساب کے بریان کو اور باقوں کو ہر سے سنا اور سیمان چل کے بھائی کو تکو آئے ہمارکتا ہے موسیقی